اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب لوگ آئی ہوپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں بزی ہوں گے تو فرنڈز آج سیپٹنبر کی نائنٹین ڈیٹ ہو چکی ہے موسم بہت اچھا ہے کل بھی بارش ہوئی اور آج بھی بارش ہوئی تو سوچا کہ ایک چھوٹا سا ویلوگ بنا لیا جائے آج بارش کا جو ہے میں نے سوچا کہ چھوٹا سا ویلوگ اور پلانٹس کی سچویشن جو ہے کیا صورتحال ہے اس ٹائم میرے پلانٹس کی اور کچھ لوگ پوچ رہے ہیں کہ آپ نے سیڈلنگ کر لی ہے یا نہیں ونٹر کی ویجیٹیبلز کی تو فرنڈز سیڈلنگ جو ہے ابھی میں نے چسٹٹ مارٹر کی سیڈلنگ سٹارٹ کی ہے انشاءاللہ نیکسٹ بھی جو دوسری ویجیٹیبلز ہیں ان کی بھی سیڈلنگ جو ہے وہ جلد ہی میں سٹارٹ کروں گی تو فرنڈز آج چونکہ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے نو بچ چکے ہیں صبح کے اور دیکھ سکتے ہیں کہ پلانٹس جو ہیں کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں آپ کو بارش کے بعد دھلی دھلیوی چیزیں نظر آتی ہیں ابھی بھی جو بارش کے بھوندے ہیں وہ گر رہی ہیں اور میرے پلانٹس جو ہیں میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھاؤں کہ ان کی کیا صورتحال ہے تو فرنڈز کافی پلانٹس جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں کچھ گرے پڑے ہوئے ہیں اور کچھ یہ کینہ لیلی کا پلانٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچارے کی کیا صورتحال ہوئی ہوئی ہے بارش کے بعد وینکا جو ہے وہ تو اپنی صحیح حالت میں مجبود ہے اور اچھے سے اس کے اوپر فلاورنگ ہوئی بہت ہی زبردست بٹ فرنڈز یہاں آپ کو میں اگر دکھاؤں تو یہ کینہ لیلی بچارہ جو ہے یہ زمین پر لیٹ گیا ہے یہ بارش کو سیادہ جو بارش ہے اس کو برداشت نہیں کر سکا اور یہ فوربیا میں لیلی جو ہے یہ بھی ہے بٹھ یہ اس کے اوپر بھی ابھی کوئی فلاورنگ نہیں ہے منٹر میں اس کے اوپر بہت ہی اچھے سے فلاورنگ ہوتی ہے فرنڈز اور یہ یہاں آگے دیکھیں تو یہ چلی کا پلانٹ ہے تو فرنڈز یہ دیکھیں اس نے نیچے جو ہے اس کو یہ چلی کے پلانٹ نے کیا کیا ہے کہ یہ خود تو گی رہی گی رہے ہیں اور ساتھ فرنڈز جو ہے وہ میرا بنگن کا پلانٹ جو ہے وہ بھی اس نے خراب کیا ہے تو کافی جو ہے مجھے اب اس ٹائم پہ تو ایک ہیلپر کی ضرورت ہے کہ جو ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ سٹ کرے اور ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس کا ویلوگ بھی بنائیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا بنگن کا پلانٹ یہ بھی خراب ہو گیا نیچے گر کے اس کو بھی آج دپہر کے ٹائم جو میں چکر لگاؤں گی گارڈن میں اور سٹ کروں گی کیونکہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے کیونکہ ویڈیو بھی شوٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پلانٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے یہاں بھی فرنڈز چیلیز جو ہے اس کے اوپربی بھی ہیں اور فلاور بھی فرنڈز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ کتنے خوبصورت سے چیلی کے والٹ والٹ فلاورز ہیں اور یہاں بھی فرنڈز آپ کو چیلیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گی گرین گرین جو چیلیز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی بہت ہی خوبصورت بٹکیا ہے کہ تھوڑی سی لاپروہی کی وجہ سے جو ہے کام جو ہے کافی وہ خراب ہوا پڑا ہے اور فرنڈز یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گرین چیلیز ہیں وہ رڈ چیلی بن گی ہوئی ہے اس میں کنورٹ ہو کے سوکنا شروع ہو گی ہے چھوٹی چھوٹی سی پلانٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی فرنڈز اس کے علاوہ جو ہے یہاں بھی آپ کو رڈ چیلیز نظر آئیں گی کچھ میں نے فرنڈز پارس کے اندر لگائی ہوئی ہے میں کیمرہ کلوز کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ دیکھ دیکھیں فرنڈز کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ریڈ 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 اور یہ پلانٹ جو ہے یہ میرا لگاوا ہے فرنڈز پارس کے اندر لگاوا ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے اسی طرح کرتی ہوں ایکسپیریمنٹس جو ہے وہ میں کرتی رہتی ہوں فرنڈز اور کچھ پلانٹس جو ہے وہ میں لگا لیتی ہوں گھون میں کچھ لگا لیتی ہوں میں پارس کے اندر لگا لیتی ہوں اور یہاں جو ہے فرنڈز میں نے ایک لگایا تھا ٹوماتو کا پلانٹ لگایا تھا بٹھ کیا واقع گرمی بہت زیادہ تھی اس لیے یہ میرے گرین ایٹ جو ہے نے یہاں لگایا تھا بٹھ وہ سوائیو نہیں کر پایا تھا اور وہ ختم ہو گیا تھا یہاں گلاب ہے جس کے اوپر بالکل بھی اب جو ہے کوئی رونک شنک نہیں ہے چمبیلی جو ہے بہت ہی انجوائے کر رہی ہے موسم کو اور جھوم رہی ہے اس کے پتے دیکھیں فرنڈز اور اس کی یہ جو کلیاں ہیں کتنی خوبصورت سی نظر آ رہی ہیں آپ کو اور جی تو یہاں چھوٹی چھوٹی کلیاں زمین کے اوپر بھی گریویں ہیں اور بہت ہی خوبصورت فرنڈز یہ کلیاں لگتی ہیں بہت ہی اچھی اور بہت ہی خوبصورت ان کی سمیل ہوتی خوشبو ہوتی ہے فریگرینٹس ہوتی ہے نا فریگرینٹس آپ کہہ سکتے ہیں نا اور یہ بھی چلی کا بچارہ پلانٹ جو ہے یہ بھی زمین کے اوپر پڑا ہوئے اور چھوٹی چھوٹی اتنی کیوٹ فرنڈز یہ لگتی ہیں مجھے ریڈ ریڈ کلر میں اتنی خوبصورت لگتی ہیں یہ آپ دیکھیں اور کافی زیادہ یہاں بھی جو ہے آپ کو نظر آئے کومبینیشن بہت زبدست لگ رہا ہے ریڈ اور گریم کا یہاں بھی ایک انگلش انگلش نہیں ہے یہ دیسی روز کا پلانٹ ہے فرنڈز اور سوچا کہ آج آپ لوگ کے ساتھ ویلوگ بنا کے جو بارش کا ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے یہ بوگنویلیا کا پلانٹ ہے بٹی اس کو اس سے زیادہ ہم لوگ بڑھنے نہیں دیتے کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ میس ہوا ہوئے فرنڈز وہاں آپ کو میں دکھاؤں گی کہ جو بوگنویلیا ہے وہ کہاں کی کہاں وہ پھیل چکی ہوئی ہے یہاں یہ ادھر آپ کو میں فور اکلاک مرابلین جلاپاز اس کو بولتے ہیں فرنڈز اور یہ بھی ہے مجھے تو بھاری لگ رہے ہیں فرنڈز گاس کافی بڑی ہوئی ہے اور وہ گارنر جو ہے وہ اس کی کٹائی کے لیے نہیں آرہا تو کیڑی مکوڑے بہت زیادہ تھے ہیں مرابلین جلاپاز کو میں دھوڑ سے ہی آپ کو دکھا دیتی ہوں فرنڈز وہ دیکھیں کتنے خوبصورے سے فور اکلاک بھی اس کو بولتے ہیں اور یہاں بھی سارے فرنڈز پہلے پلانٹس جو ہیں وہ میں آپ کو دکھا چکی ہوں کہ میرے پاس کون کون سی رائٹیز ہیں کچھ کل فرنڈز مجھے پوچھ رہی تھی میری پیاری سبسکرائبر میری فرنڈز پوچھ رہی تھی کہ آپ کے پاس فروٹنگ والے پلانٹ تو یہاں فائکس ہے اور فرنڈز جو فروٹنگ والے پلانٹس ہیں وہ میں نے بہت کم گروہ کیے میں ایک امرود کا پلانٹ ہے میرے پاس اور اس کے علاوہ یہ دیکھ ساتے ہیں یہ کو سیرہ بیل بھی بولتے ہیں اور یہ یہاں بھی ادھر جو ہے فرنڈز پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہاں جو ہے یہ اس کے سیڈز بھی کلیکٹ کرنے ہیں یہ ہے تلسی کا پلانٹ ہے وہاں چھوٹا سا لیمن کا پلانٹ ہے اور یہ چلیز کے پلانٹ اور یہ کرونڈا کا پلانٹ ہے یہ ایک پلانٹ میرے پاس فروٹ بولا پلانٹ ہے فرنڈز اس کے علاوہ جو ہے یہ میرا بینگن کا پلانٹ ہے جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے برز بننا شروع ہو چکی ہیں آئی ہوگ جلدی ہی اس کے اوپر جو ہے وہ بینگن بھی لگنا شروع ہو جائیں گے اور میں نے ونٹر میں بھی اسے ہارویسٹ لی تھی میں نے اپنی جو وڈیو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ لوگ پلیلیسٹ میں دیکھ سکتے ہیں تو فرنڈز یہ جو ویجیٹیبلز میں میرے پاس اس ٹائم گرین چلیز ہیں اور یہ امرود کا پلانٹ ہے فرنڈز یہاں جو ہے اس کے اوپر بھی فروٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی اور بس یہ ایک جو ہے وہ پپایا کا ہے یہ دو پلانٹ جو ہے وہ میرے پاس ہیں بھاکی ویجیٹیبل میں گرین چلیز ہیں جس کے اوپر کافی زیادہ گرین چلیز لگتی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پپیکے جو ہیں پپایا جو ہیں وہ لگ چکے ہیں اور کافی ہائٹڈ ہو گیا یہ تقریباً ون ائر کا پلانٹ ہے ون ائر بھی نہیں ابھی اس کو کمپلیٹ ہوا ون ائر کے بعد مطلب ابھی تقریباً نائن منت ہو گئے ہوں گیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اوپر فروٹنگ جو ہے وہ فرنڈز سٹارٹ ہو چکی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو پپایا بلکل نہیں پسند بھٹا پپایا ضرور کھانا چاہیے فرنڈز اس لیے کھانا چاہیے کہ آپ کو اس ٹمک کے لیے جو ہے فرنڈز وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ پپایا جو ہے وہ ضرور استعمال کریں اور کہنا لیلی جو ہے وہ بلکل بچارہ ختم ہو چکے ہے ٹوٹ چکے ہے اگر آپ کو میں کیمرہ کلوز کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ ٹوٹ چکے ہے اور یہاں جو ہے کچھ یہ وگنویلیا میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے الٹا شوق لگے ہیں جو کہ کافی زیادہ ان کی ہائیڈ دیکھیں کہاں تک جا پہنچی ہوئی ہے فرنڈز تو فرنڈز یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو میں نے سوچا کہ ایک بارش کی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ بنا کے جو ہے وہ شیئر کی جائے کہ بارش کے بعد جو ہے وہ میرے پلانٹس جو ہے ان کی کیا سچویشن ہے تو فرنڈز آئی ہوپ آپ کو آج کا یہ میرا گارڈن کا جو ویلوگ ہے ویڈیو ہے یہ اچھی لگی ہوگی فرنڈز اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور یہ جو میرا نقصان یہاں ہو گیا ہے اس کو بھی آکر دیکھتے ہیں کہ اس کو اب کیسے سیٹ کرنا ہے کیونکہ میرے پلانٹس کے اوپر کافی زدہ گرین چلیز جو ہیں فرنڈز اب بھی لگی ہوئی ہیں یہ آپ کو میں کیمرہ کروز کر کے دکھاؤں گی اور میں نے تو کبھی گرین چلیز بازار سے نہیں خریدی ٹرماتر اور گرین چلیز جو ہیں وہ میرے اپنے گارڈن کی ہو جاتی ہیں اور سمر کی وجیٹ بس اس جس میں کالی تو رہی تھی اور وہ بھی کافی زدہ ہارویسٹ میں نے اسے بھی لی ہے تو فرنڈز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کا نامات بولیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو میرا گارڈن بارش کے بعد جو ہے وہ کیسا لگا ہے دھلا دھلا نکھرا نکھرا خوبصورت سی گاس اور پلانٹس جو ہیں وہ کیسے لگے ہیں تو فرنڈز اپنا کیا رکھیے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی